اسلام علیکم ویورز میرا نام ڈاکٹر امبر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل Your Health by ڈاکٹر امبر قریشی آج میں جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے لگی ہوں عموماً اس ٹاپک پہ بات کرنا عموماً شرم والی بات سمجھی جاتی ہے لیکن میرا خیال ہے کیونکہ بچیوں اور بچوں کو اویرنس دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور چونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً سیکس کے بارے میں بات کرنا یا جنسی تعلق کے بارے میں بات کرنا عموماً شرمندگی کی بات سمجھی جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ پراپرلی اپنے پرابلمز ڈسکس نہیں کر پاتے اور وہ اس کے لیے ہیلپ لیتے ہیں باہر سے اپنے فرینڈز کی یا پھر انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو غلط انفرمیشن ملتی ہے شادی کی پہلی رات آپ کو کس قسم کے پرابلمز ہو سکتے ہیں تو عموماً چونکہ آج کل شادیوں کا سیزن بھی ہے اور بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں تو عام طور پہ لڑکی اور لڑکے دونوں کو ہی اس بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی کہ شادی کی پہلی رات کیا ہوگا خاص طور پہ لڑکی کو ہمارے ہاں لڑکی کے بارے میں عموماً پیریٹس کے بارے میں بھی بات کرنا بہت شرم والی بات سمجھ جاتی ہے اور خاص طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اتنی انویر ہوتی ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ایون کہ ان کو یہ تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے جسمانی آزا کس شیپ میں ہیں ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ان کی جو پیریرڈز ہیں وہ ایک سیپرٹ جگہ سے آتے ہیں اور جو پشاو والی جگہ ہے وہ سیپرٹ ہے اور مطلب بہت ساری خواتین اپنے جسم کے بارے میں بلکل بھی نالج نہیں رکھتی تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپنے جسم کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو خاتون کی جو نیچے سے جسمانی آزا ہوتے ہیں وہ اس میں سب سے آگے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی نالی ہوتی جس کو یوریترا کہتے ہیں جس میں سے وہ یورن پاس کرتی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ویجائنل اوپننگ ہوتی ہے جس میں سے وہ پیریرڈز جس ہر مہینے اس کو آتے ہیں اور بلیڈنگ خارج ہوتی ہے اس ویجائنل اوپننگ کے آگے ایک چھوٹا سا پردہ لگا ہوتا ہے جس کو ہم ہائیمن کہتے ہیں جو پیچھے اینل اوپننگ ہوتی ہے اس میں سے پخانہ کیا جاتا ہے اب یہ جو ویجائنل اوپننگ ہوتی ہے بیسیکلی یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے جنسی تعلق بنتا ہے اب شادی کی پہلی رات چونکہ لڑکی کو عموما پتا نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایک شرم و حیاء اور جھجک بھی آ جاتی ہے پہلی رات اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فرس نائٹ پہ پراپرلی کوپریٹ نہیں کر سکتی اور جب وہ پراپرلی کوپریٹ نہیں کرتی اور اس کو نالج بھی نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کیونکہ دوسری طرف اس کا ہسپنڈ بھی مکمل طور پر اویر نہیں ہوتا کیونکہ لڑکوں کو بھی یہاں پر ہماری سوسائٹی میں اس طرح سے نالج نہیں دیا جاتا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو بہت زیادہ جوش وغیرہ وہ دکھاتا ہے اس کے نتیجے میں کئی دفعہ بہت شدید قسم کی بلیڈنگ لڑکی کو شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے کپلز ہمارے پاس شادی کے دوسرے دن شدید بلیڈنگ کے ساتھ آ جاتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے جسمانی آزا کے بارے میں پراپرلی پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپنی پیریٹس کی ڈیٹ کا شادی سے پہلے انتاظہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیریٹس کب آنے والے ہیں تاکہ اگر تو آپ کی شادی کی ڈیٹس اس حساب سے رکھی جائیں جس حساب سے آپ کو پیریٹس آنے ہیں تو آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اس سارے پروسس کے لئے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور اگر جو ہے وہ آپ کا رینڈم لی آپ کی شادی رکھتی گئی ہے اور اس کے دوران آپ کو پیریٹس ہو گئے ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے ہسمنٹ کو انفارم کریں کہ وہ اس وقت اس مسئلے سے گزر رہی ہیں کیونکہ پیریٹس کے دوران انٹرکوز کرنا وہ صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ جس وقت آپ کے ہسمنٹ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس وقت آپ کو مکمل کوپریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر تو آپ کوپریٹ نہیں کریں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو درد بھی بہت شدید ہوگی دوسری بات یہ کہ جو آپ کا پردہ ہے جو پہلی دفعہ رپچر ہوتا ہے جنسی تعلق کے دوران پھٹنے کے دوران آپ کو بہت شدید قسم کی درد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بہت شدید قسم کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اگر آپ پراپرلی کوپریٹ نہیں کریں گی اگر آپ پراپرلی اپنی پوزیشن نہیں بنائیں گی تو نتیجہ کیا ہے کہ آپ کے جسم کے دوسرے آزا بھی پھٹ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے وجائنہ میں ٹیرز آ سکتے ہیں ایونکہ آپ کے یوریترا میں یعنی پشاب والی جگہ پر اور کئی دفعہ پیچھے کے حصے میں بھی ٹیرز آ جاتے ہیں اور کئی دفعہ اتنی شدید بلیڈنگ ہوتی ہے کہ عورت کی جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے اس لیے جو آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوپریشن کرنی ہے آپ نے اپنے ہسپنٹ کے ساتھ ہسپنٹس کو بھی میری یہ انسٹرکشن ہے کہ جن لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ وائف کو اپنے ساتھ مکمل کانفیڈنس ملیں اور اس کے ساتھ پہلے باتشیت کریں اور جب وہ اس چیز کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جائے پھر وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق استوار کریں اور کوشش کریں کہ جب جنسی تعلق استوار ہو اس وقت کسی بھی قسم کی ڈرائنس نہ ہو کیونکہ اگر ڈرائنس ہوگی اور پروپرلی خاتون بیٹ نہیں ہوگی تو نتیجے کے طور پر اس کو ٹیرز آ سکتے ہیں نیکس جو چیز جس چیز کا شادی کے وقت دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر تو کانٹرسیپشن پلان کرنی ہے یعنی کہ اگر آپ بیبی نہیں چاہتے تو پھر آپ کو اپنے کانٹرسیپشن کے طریقوں کا پہلے سے پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ کے یہ اولوشن ڈیز ہیں یا کوئی بھی دن ہے جس میں یہ خطرہ ہے کہ پرگننسی کے چانسز ہو سکتے ہیں تو پہلے سے ہی آپ پلان کر لیجئے کہ آپ نے کانٹرسیپشن کا کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے جو نورملی ہم کانٹرسیپشن کے لیے شروع میں ایڈوائز کرتے ہیں وہ کانڈومز ہیں کانڈومز بیس طریقہ ہوتا ہے میل اور فی میل دونوں کانڈومز آویلیبل ہیں مارکیٹ میں جو کہ یوز کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ ایک کوئیس چن آتا ہے وہ اکثر کئی کپلز ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات کئی خواتین کو بلیڈنگ نہیں ہوتی تو کیا ایسی صورت میں کیا خاتون کے اندر کوئی نقص ہوتا ہے تو بلکل ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا پیدائشی طور پہ ہی ہائمن پریزنٹ نہیں ہوتا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا رننگ کرنے کے دوران یا بچپن میں کوئی چوٹ لگنے کے دوران یا کوئی جمپنگ وغیرہ کرنے کے دوران بھی ہائمن پھٹ سکتا ہے اس لئے ایسی خواتین کو ضروری نہیں ہے کہ شادی کی پہلی رات بلیڈنگ ہو یہ میں اس لئے ضروری سمجھ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے کپلز اس پر سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو شادی کی پہلی رات بلیڈنگ نہیں ہوئی نیکسٹ چیز ہے وہ یہ کہ شادی کے فوراں بعد جو مسائل ہو سکتے ہیں جسمانی تعلق پیدا کرنے کے بعد ایک تو یہ کہ آپ کو نیچے وجائنل انفیکشن ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ مقدار میں پانی پڑھنا شروع ہو سکتا ہے لکوریا پڑھنا شروع ہو سکتا ہے جو کہ بہت ہی گندی سمیل والا بھی سام ٹائم ہوتا ہے سام ٹائم اس کے ساتھ جو ہے وہ خارش بھی ہوتی ہے بہت زیادہ شدید قسم کی اور جو سب سے بڑا مسئلہ شادی کے بعد ہوتا ہے وہ یو ٹی آئے کا ہوتا ہے یعنی یورین ری ٹریکٹ انفیکشن کیونکہ پہلی دفعہ جنسی تعلق استوار ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی دفعہ یہ بار بار ہوتا ہے تعلق اور اس کی وجہ سے خاتون بھی اس کے لیے منٹلی پرپیر نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ وہ اتنا فرینک نہیں ہوتی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ کہ وہ اس کو سمجھا سکے کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خاتون کی جو یورین ری ٹریکٹ ہے اس میں انفیکشن پھیل جاتا ہے کیونکہ خاتون کا جو یوریترہ ہے یا یورین والی جگہ ہے یہ شورٹ ہوتا ہے اور اس میں انفیکشن پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو بھی جراسیم ہوتے ہیں وہ یوریترہ سے اوپر موو کر جاتے ہیں اور عورت کو پشاب میں شدید جرن شروع ہو جاتی ہے عموماً شادی کے بعد جو یو ٹی آئے ہوتا ہے اس کو ہم ہنیمون سسٹائٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ شادی کے پوراً بعد ایک طرح سے ہنیمون پیریڈ میں ہوتا ہے اگر کسی بھی خاتون کو وجائنل انفیکشن ہو جائے اس کو گندہ پانی پڑنا شروع ہو جائے اس کو سمیل آنی شروع ہو جائے نشلے حصے سے یا پھر اس کو پشاب کرتے ہوئے شدید تکلیف شروع ہو جائے عموماً پشاب کی یہ تکلیف یعنی یو ٹی آئے اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے عورت کو سردی بھی لگنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم بہت بری طرح سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے خاص طور پر جن دنوں میں آپ کی شادی ہے ان دنوں میں آپ بے تہاشا پانی کا استعمال کریں دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بخار انفیکشن کسی بھی قسم کا ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے پارٹنر سے کسی بھی قسم کی شرم یا جھجک محسوس نہیں کرنی اور فوری طور پر اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے تاکہ اگر آپ کو انٹی بائیٹکس کی ضرورت ہے اگر آپ کو یورن کلچر کی ضرورت ہے یورن ٹیسٹ کی ضرورت ہے آپ کے نیچے ویجائنل ایسیمنیشن کی ضرورت ہے تو جس طرح کی بھی انفیکشن ہوگی وہ ڈاکٹر آپ کو پہلے ایسیمن کریں گی اگر آپ کے کچھ ٹیسٹ بجوانے ہوں گے تو ٹیسٹ بجوانے ہوں گے اور اس کے حساب سے پھر آپ کی ٹیٹمنٹ کریں گی اور جتنا عرصہ تک یہ انفیکشن رہے گا اتنے عرصے تک آپ نے دوبارہ انٹرکوز ریزیوم نہیں کرنا اس کے علاوہ یہ کہ اگر فرض کریں شادی کی پہلی رات کوئی ٹیر آ جاتا ہے جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے اور اس کو ایمیجیٹلی رپیئر کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ شادی کی پہلی رات عورت کو اتنی شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے کہ بلکل وہ کنٹرول سے باہر ہے تو بلکل بھی دونوں میاں بیوی نے شرم محسوس نہیں کرنی اپنے گھر کے بڑوں کو انوالف کرنا ہے اور ان کو انفارم کرنا ہے کیونکہ یہ گلیڈنگ سم ٹائمز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں نہ صرف عورت کی جان جا سکتی ہے بلکہ اس کے نازک آزا جو ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو بعد میں پشاب اور پخانے کی تکالیف جو ہیں وہ کنٹینوس بھی رہ سکتی ہیں اس لیے اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے کچھ خواتین کو انٹرکوز کرتے ہوئے اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ ان کی وجائنہ جو ہے وہ بلکل ٹائٹ کسی جاتی ہے اور وہ پروپرلی انٹرکوز نہیں کر سکتی اس پروسس کو ویجنسمس کہتے ہیں اگر اس قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تب بھی آپ نے فورا اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ کہ اگر شادی سے پہلے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی انفیکشن چل رہا ہے جیسے میں سپیشلی ایسٹی ڈیز کے بارے میں بات کروں گی خاص طور پر میل کمیونٹی میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے کوئی انفیکشن چل رہا ہو تو کائنڈلی شادی سے پہلے خود کو انویسٹیگیٹ کروا لیں اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیجئے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ڈاوٹ ہے کہ آپ کو کوئی ایسٹی ڈیز بغیرہ پہلے سے تو نہیں ہے تو اس کو نہ صرف ٹریٹ کروائیں بلکہ اپنے پارٹنر کو اس کے بارے میں انفارم کریں اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر تو کوئی ایسٹی ڈیز کا مسئلہ چل رہا ہے تو شادی کی رات کو لازمی طور پر کانڈومز استعمال کریں اور جب تک آپ کا یہ ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہو جاتا تب تک کانڈومز کے بغیر آپ انٹرکوز نہ کریں ساری ویڈیو کا بیسیکلی پرفض یہ تھا کہ آپ کو اس بارے میں میں بتا سکوں کہ یہ صحت کا ایک انتہائی ہی اہم جوزف ہے اور یہ آپ کے جو نازک حصے ہوتے ہیں ان کے بارے میں نالج ہونا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ذرا سی بھی غفلت برتیں گے اور اس ٹائم پہ کیئر نہیں کریں گے تو نتیجے کے طور پہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے ذرا سی انفیکشن یا ذرا سی بھی کوئی ڈیمیج نیشلے حصے میں ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو کوئی پرمننٹ قسم کی انفیکشن بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو خدا نہ خاصتہ بانچ بن جیسے مرسلے سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے ویڈیو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز کے لیے بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ